یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچانج موقع دیا جو دنیا میں ان کی عزت و وقار پہال کرے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منائے جانے والے یوم تشکر کے حوالے سے مراد سعید اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے مسلمی اندون کی رہنمائے سن اقبال نے وزیراعظم امران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان نے پاکستان کو بین الاقرامی قداغر بنا دیا ہے متحدہ اپوزیشن کی اپیر پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے جس کے سلسلے میں پشاور میں احتجاجی جلسہ کیا گیا کراچی میں ٹرافک پولیس حکام نے شہری کو تھپڑ مارنے والے پولیس اہلکار کو معاقل کر دیا کراچی کے علاقے پریڑی میں ٹرافک پولیس اہلکار نے مورسائیکل سوار شہری کا چالان کرنے کے دوران اسے تھپڑ مار دیا تھا جس میں آئی جی سنگ ڈاکٹر سید کلیم امام نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے ڈی آئی جی ٹرافک کراچی سے تفصیلات طلب کر لی افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے انہیں دورے کی دعوت بھی گئی تو وہ پاکستان جائیں گے اور وزیراعظم امرانستان سے ملیں گے قطر کے ادار الحکومت دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شامی نے ٹیلی فون پر برطانی نشریاتی دارے بی بی سی سے بات پڑھ سے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پاکستان کی طرف سے رسمی طور پر دعوت دی جائے تو وہ پاکستان جائیں گے کراچی کے مختلف علاقوں سے پولس نے خاتون سمیت چھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن میں گاڑیاں چوری کرنے اور چھیننے والے ملزمان بھی شامل ہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں درخشہ پولس نے کاروائی کرتے ہوئے پاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا پولس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، تستیبم، گاڑی اور سٹم پیپرز بھی برامت ہوئے ہیں مہکمہ ایکسائیسن نے موٹر سائیکل اور رکشے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس وصولی سے معذرت کر لی مہکمہ ایکسائیسن نے فیڈرال بورڈ آف ریونیو کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کا قانون موٹر سائیکل اور رکشے پر لاغون نہیں ہوتا حد کے مطن میں کہا گیا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک 231 اور 234 موٹر سائیکل اور رکشہ رکھنے والوں پر لاغون نہیں ہوتی جبکہ موٹر سائیکل اور رکشے کی ریجسٹریشن اور شانسلرز ابھی ویڈھولڈنگ ٹیکس وصولی کا کوئی قانون موجود نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویڈھولڈنیوز موسیقی